دو دن شانت رہنے کے بعد چمول پھر ڈرانے لگی ہے کوٹا ویراز سے بارے لاکھ کی اسے پانی چھوڑی جانے کے چلتے چمول ندی الٹ لیول کو پار کر گئی ہے منگلوار رات تک اس کے خطرے کے نشان کو پار کرنے کی سماؤنا ہے باہا اور پناہٹ بلوک کے قریب دو درجن گاؤں بار کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں پرشاسن پوری طرح سے الٹ ہے بار چوکیاں استعاپت کر دی گئی ہیں زلادکاری نے پشوچی قصہ اور سواستہ تکاریوں کے ساتھ ہی سبھی لیکپالوں کو گاؤں میں ہی کیم کرنے کی آدیش دیئے ہیں چمول ندی پورے افہان پر ہے کوٹا بیراز سے بارے لاکھ کیوسک پانی چھوڑ جانے کے چلتے چمول ندی کا جلستر ہر گھنٹے تیجی کے ساتھ پڑ رہا ہے منگلوار دوپیر بارے بجے تک پناہٹ میں چمول کا جلستر ایک سو پچیس میٹر کو پار کر گیا تھا اگلے چھ گھنٹے میں شام چھ بجے تک چمول کا جلستر الٹ لیول یعنی ایک سو ستائیس میٹر کو پار کر ایک سو ستائیس دسمنلو نو میٹر پہنچ چکا تھا چمول ندی دھیرے دھیرے خطرے کے نسان کی اور بڑھ رہی ہے منگلوار دیر رات چمول ندی نے اپنا راستہ گھروں اور کسانوں کی فصل کو بھی پناہ لیا چمول کی اتنی ہے کہ پہلے سے زیادہ پانی آرہا ہے کتنا پانی آسکتا ہے کیا امید ہے چھترے کے نسان سے امید زیادہ پانی آنے کے سمبابنہ ہے چھتری لاکہوں کا سمیں کیا ستی بلی ہوئی ہے چھتری لاکہ مستی ہے مستی ہے بہت غراب چل رہی ہے اور ہمارے جو پسلیں ہیں وہ سب دو چکی ہیں اور جو بڑی بات بچی ہے وہ بھی دو بھی آگی پانی آنے کے سمبابنہ ہے سا رات کو پانی ہو رہا جائے گا بار کو دیکھتے ہوئے پرساسان پوری طرح الٹ ہے بار سے پرہاویت ہونے والے گاموں میں آوہ گون کے لیے اسٹیمر کی بیوستہ کر دی گئی ہے پانچ اسٹیمر کی بیوستہ کر پولیس بل اور رہت بچاو دل بھی تینات کر دیا گیا ہے چمبر ندی کا جلستر پڑھ رہا ہے اور جو راستان کے گوٹا سائٹ سے پانی چھوڑا گیا ہے اس کے کرم میں کل رینجر لیول کے پار آنے کے امید ہے ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے خاص کر باہ اور پینہٹ ایریان ستت نگرانی رکھی جاری ہے الگ سے پانچ اسٹیمرز لگا کر کے وہاں پہ گام پردہانوں کی دیکھ ریکھ میں اسٹیمر چلائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی سواشتے بھاگ اور پسو چکت سا بھاگ کی ٹیم بھی گاؤں میں تینات کر دی گئی ہے بار کی پرول سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے تحصیل پرساسن کو گاؤں میں ہی کیمپ کرنے کے عادیز ڈی ایم میں دیئے ہیں اور جو بارڈر کی گاؤں ہیں اس میں بچوں کے چھٹی کر دی گئی ہے الیرٹ ہے ہمارے جو ایس ڈی ایم میں وہاں پہ سیوز ہیں ساتھی سواشت بھاگ کی ٹیم اور پسو چکت سا بھاگ کی ٹیم وہاں گیمپ کر دی گئی ہے رہات اور بچاؤں کارے کا جوت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہم نے بلے اپنے روستہ کر لی ہے رہات کارلس جو میں نمناسی آتی ہے اور سپیسٹیم پر رانسفر کر دیا گیا اور جتنے بڑھانے وہاں پہ ان کو بھی پتایا گیا ہے کہ اپنے گاؤں میں ایک نادی کرال اور ساتھ اپنی گئی لگتا جائے گی آپ کو بتا دیں کہ کوٹہ بہراز سے بارہ لاکھ کیوں سے ایک پانی چھوڑے جانے کے چلتے دھولپور میں چمل ندی پورے روڈ روپ میں آ چکی ہے وہاں پناٹ اور جیدپور میں اگلے چوبیس کھنٹے میں چمل ندی خطرے کے نسان کو پار کر دو میٹر اوپر تک پہنچ جائے گی پچھلے چار سالوں میں تیسری بار چمل ندی کے اوپان سے کسان پوری طرح تباہ ہونے کے کگار پر پہنچ گئے ہیں منصور میں بنے گاندی ساغر باند کے سوی دس بڑے اور نو چھوٹے گیٹ کھول دیے گئے ہیں 2019 میں بھی گاندی ساغر باند کے سوی دوار کھولے گئے تھے اس باند کی اونچائی 1313 فیٹ ہے جو باند کی ادھکتم شمتہ ہے اس سمیں باند کا جل اسطر 138 فیٹ سے اوپر پہنچ چکا ہے گاندی ساغر باند کے ڈاؤنشٹیم شیطر رائستان کے راوت بھاٹا کوٹا سوائی مادوپور سہت مدبردیس کے شیوپور اور چمبل سمبھاگ میں ہائی الٹ گھوشت کیا گیا ہے بدوار صوبے تک آگرہ کے پناہٹ بہا اور جیتپور بلوک کے قریب دو درجن گاووں کو چمبل ندی اپنی جد میں لے لے گی پرساسن نے ان گاووں کو خالی کرا دیا ہے یہاں رہنے والے لوگوں اور مویسیوں کو سرکشت اسطحان پر اسطحفت بار چوکیوں میں پھے جا گیا ہے چمبل لدی کا پناہٹ میں الٹ لیول 127 میٹر ہے جسے چمبل پار کر چکی ہے چمبل لدی کا پناہٹ میں خطرے کا نسان 130 میٹر ہے جسے دیر رات پار کرنے کی سمبھاونا ہے منگلوار دوپیر 12 وزے تک چمبل کا جل اسطح 125 میٹر تھا جو منگلوار سام 6 وزے تک 127.9 میٹر پہنچ با تھا کب کب چمبل لدی نے دھارڑ کیا روڈ روپ ورس 1999 میں چمبل لدی اپنے روڈ روپ میں آئی تھی 24 اگست 1999 کو چمبل لدی کا سربادک جل اسطر 136.6 میٹر ریکارڈ کیا گیا تھا 17 ستمبر 2019 کو چمبل نے ایک وار فیر اپھان ماری اور کئی گاموں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا 17 ستمبر 2019 کو چمبل لدی کا جل اسطر 136.1 میٹر ریکارڈ کیا گیا اگست 2021 میں چمبل لدی نے ایک وار فیر اپھان ماری اور کئی گاموں کو اپنی چپیٹ میں لے کر کسانوں اور مزدیروں کو تباہ کر دیا 5 اگست 2021 کو چمبل لدی کا جل اسطر 135.7 میٹر ریکارڈ کیا گیا اس وار سچائی بھاگ نے پناٹ میں چمبل کے اپھان کا 132 میٹر کا انمان جتایا ہے جو خطرے کے نسان سے دو میٹر اوپر ہے لیکن گاندی ساغر باند سے پانی چھوڑے جانے کے چلتے اس پلڑ لیول کو پار کرنے کی سمبھاونا بھی بتائی جا رہی ہے اگر چمبل لدی کا جل اسطر 132 میٹر یا اس سے ادھیک پہنچتا ہے تو کسانوں کی فسل پوری طرح پرباد ہو جائے گی وہیں کئی گاؤں میں گھر بھی جوپ جائیں گے لوگ چار سال میں تیسری بار بار آنے سے پوری طرح تباہ ہو جائیں گے پناٹ باہ اور جیدپور سے نیراج پریہار اور رومیش بکھیل کے ساتھ بیجے بکھیل سی نیوز آگرہ